تو آپ دروش بھی پڑیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم نے پیشے موڑ کرنے گا تو نے ہمیں حرام سے روکا ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنائے تو نے بےہائیائی سے روکا ہماری نسل نے کپڑے اتار دیا تو نے اس کی حلال کا کوہ ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے دھوکے میں ڈوب گئے طاقتور ظالم بن گیا مظلوم کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں یا اللہ ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں ہم سارے ظالم ہیں گریب بھی امیر بھی مرد بھی عورت یا اللہ اس صافت کو ہم وینٹیریٹر سے نہیں ٹال سکتے ویکسینیشن سے نہیں ٹال سکتے یہ تو نے بھی دیا تو یہ سے ٹالے کر یا اللہ تو اللہ کلی شاہن خدیر ہے تو شوال اللہ یریت اور بالے ہم تو اپنی طاقت سے کرسی سے اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکتے یا اللہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں عزت اللہ تیرے ہاتھ میں تو ہماؤں کا مالک تو پانیوں کا مالک تو سمندروں کا مالک اور مالک بہت ساڑی منیتی ہے مان جائے اللہ تمہارے پہ کچھ نہیں ہے خالی جبلی ہے یہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے یہ سارا دعاون گناہوں سے بھرا ہوا ہے نفرتوں سے فرقہ واریت سے سود سے جھوٹ سے قتل و غارت سے بے حیائی سے بے پردگی سے لیکن میرے مولا میرے مالک رب تو تو یہ نہیں آتا ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کرتے یہ تجھے سب سے زیادہ پسند محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند آگے ہمارے بعد بہت سینا فروانی ہے میرے والا ہم پیسے کے غلام بن گئے شہرت کے غلام بن گئے موت کو بھول گئے کمر کو بھول گئے تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے اس بڑی عفت میں ہم کو ضرور ہوا رہے ہم اس سے نہیں لڑ سکتے یا اللہ ہم تو معمولی سے بخار سے رہے ہم نے نہ لڑ سکتے یہ تو بہت بڑی عفت ہے میرے اللہ تو دور کر دے تری منتہ دور کر دے میرے مولا دور کر دے میرے مولا دور کر دے میرے مالک اپنے حبیب کے حاصل دے تو فھر میرے اللہ وہ اہد میں تو ٹوٹے دانتوں دے تو فھر میرے مالک اپنے محبوب کے صدقے ہماری مصیبت ہٹا دے یا اللہ ورکت کچھ نہیں ہے نہ دواء ہے نہ ہسپتال ہے نہ ڈوکٹر ہے کچھ بھی نہیں ہے آجا یا آجا تو لا مکان ولا زمان ہے تو آنے جانے سے پاک ہے یہ ہماری اے مکانہ فریاد ہے آجا میرے مولا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے واشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یا اللہ تیرے آنے سے قوم بنے گا کسی ہٹا دے سب یا اللہ جن چیزوں سے تُو ناراض ہو تو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں 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 میں مائس کروڑ عوام کی طرف سے تیری آرگاہ میں توبہ کرتا انہیں مجھے اپنا نمائندہ بنائے میں تیرے حقیر بنہ گار بند میرے ساتھ بے شمال لوگ رو رہے ہو گیا میں تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں شاید ریاکاری ہو لیکن جو بچیاں بچے بڑھے جوان گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں یا ان کے آنسو تو پاکیس ہیں اور آنسو تو جو بڑے پسند میرے مولا فقیروں کی طفیل یاریبوں کی طفیل بڑھوں کی طفیل اپنے ان نیک بندوں کی طفیل جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں جن کے دامن گناہوں سے صاف ہیں ایسے بندوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا ہے خالی نہیں ہے لیکن اکثر تو ہم نافرمان ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹھال دے اس کا علاج ہمیں دے دے یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے تو ہر چیز پر قادر ہے تو حکومت کی مدد فرما یا اللہ تو جتنے بھی اس کیلئے کوشش کر رہے ان سب کی مدد فرما یا اللہ ان ناکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں ان کے درجہ بلند فرما جو مریض ہو گئے ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ہم لاکڈاؤن کے ردوے ایک ایک کمر میں دس آدمی بیٹھے ہیں لاکڈاؤن کا کیا فائدہ یا اللہ یہ تو تو ہی دور کرے گا اس آفت کو یہ لاکڈاؤن سے نہیں جائے گی یہ صرف فضل سے جائے گی پھر مولا جیسے چھوٹا بچہ ارو درو دماغ سے کہتا اممہ ہن میں تھک پھر رو رو کے ہن تو میری گل مان جاؤ میرے مالک میرے اللہ مان جائے رو رو کی تیرے سے تھک گئے مان جائے اللہ مر پاسو کچھ نہیں اپنے حبیب کے تو فیر ان کے صحابہ کے تو فیر ان کی اولاد جن کے کربلا میں سر کٹ ہے اور نیزوں پیچھڑ گئے ہیں سب سے چھوٹے معصوم عبداللہ کی تفیل یا اللہ پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے تیرا نبی رحمت للعالمین تھا رحمت للمسلمین نہیں تھا میں یا اللہ انہی کی تفیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سنجات اتا فرما وہ بھی تیرے بندے ہیں تو نے انہیں بنایا ہے انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا ان کا خصوصہ بڑھ تیرے بندے ہیں تجھے ان سے بھی پیار ہے یا اللہ پوری دنیا کے چھ سات بر عظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گار چکی ہے یا اللہ تو ان کو سب کو اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریف ہیں یا اللہ اس دفعہ حجبی نہیں ہوگا حرم میں یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی رحمت آج صرف وہاں کام کرنے والے طرح بڑے وہ بھی آدھی بڑے یا اللہ میرے والی یا اللہ جیسے بچہ ماں سے زد کرتا ہے اما کر دے اما دے دے آخر وہ کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا لے جا اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتا ہے ملت کرتا ہے ہماری ملت عمل کوئی نہیں ہے خالی ہے تیری قسم خالی ہے تیری سامنے ہماری تیری بارگاہ میں التجاہ ہے جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی لوگ جس جس ٹائپ کے جس جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں کشش کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں مال خرش کر رہے ہیں تدبیریں بنا رہے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزا خیر اتا فرما اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ اتا فرما اور ہم جو ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما اس دے اس کی حفاظت فرما اس کو سچائی سے منور فرما اس کو یا اللہ دیانت داری سے خوبصورت بنا اسے حیاء اور پاک دامنی کے ساتھ گلچن بنا اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درجہ بلند فرما یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا ہر طبقے کو میرے آقا اپنی نظر محبت اتا فرما اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا اتا فرما ان کو صحت اتا فرما اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیئے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر اتا فرما اور جتنے شرکائے مجلس تھے وزیر آزم سمیت جتنے بھی شرکائے مجلس نے اس میں احساس پر رغرام میں حصہ لیا ان سب کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصی فرما ہر شر سے بچا وصل اللہ تعالی النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمت یارحمہ روح بہت بہت شکریہ مولانا تارک جمیل صاحب تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ بہت سے لوگ ابھی بھی ٹیلی فون کر رہے ہیں اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس سکرین پر ہے آپ یقینی طور پر بہت سے لوگوں کی ٹیلی فون کال نہیں مل سکی لیکن آپ ڈونیٹ کرتے رہیں بھر چڑھ کر حصہ لیتے رہیں آج کی اس ٹرانسویشن میں جو اوورال ٹوٹل جو پہنچا ہے وہ پہنچا ہے دو ارب چیہتر کروڑ اور ان سٹھ لاک اور اس ٹرانسویشن کے دوران جو کٹھے ہوئے ہیں وہ پانچ کروڑ پچھتر لاک اور ایس ایم ایس اور باقی جو ٹولز ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ ٹیلی ویژن پارٹنرز کا اس پہ بہت بہت شکریہ پچپن کروڑ اکٹھے ہوئے اس ٹرانسویشن میں آج کتنے پچپن کروڑ پچپن کروڑ پچپن کروڑ ہاں پچپن کروڑ پچپن کروڑ اس ٹرانسویشن پہ اکٹھے ہوئے کریکشن اور جو میڈیا پارٹنرز ہمارے ساتھ جنہوں نے اس نشریات کو پوری دنیا تک پنچایا ناظرین احساس پروگرام کے تحت وزیراعظم کی ٹیلی تھان جاری تھی جس میں دنیا بھر سے پاکستانیوں نے اپنے اتیاد دینے کا اعلان کیا اور اس کے آخر میں مولانا تارک جمیل جو مشہور مبلغ ہیں انہوں نے رکت آمیز دعا کروائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا کہ کسی بھی قوم نے فلاح پانی ہے تو وہ چار چیزوں پر عمل کرے جھوٹ کو ترک کر دے بے حیائی کو چھوڑ دے دھوکہ دینا چھوڑ دے اور حرام خانہ چھوڑ دے تو وہ قوم فلاح و بہبود کی جانب گامزن ہو سکتی ہے